بسم اللہ حرام الرحیم یہ سمر ٹو تھاؤزن ٹو کے پیپا بن کا کچھن نمبر سیون ہے یہ ایک سرکل دیکھیں آپ اور اس میں یہ ریکٹینگل ہے اور یہ سیگمنٹ ہے تو یہ نکال دیا گیا یہ شیڈر ریجن ہے یہ دیکھتے ہیں کچھن پڑھتے ہیں دیا گرام شوز دا سرکولر سیچن اوہ وی نیو فارم سلینترکل لاغ وی تا سینٹر اوہ وی نیو سینتی میٹر ریجن کی ٹونٹی سنٹی میٹر ہے اور یہ کوئی لاغ ہے دے پوائنٹ اے ایکس ان بی لائی آن دا سکم فرسن آنے اے بی اسے کوئی گیو سنٹی میٹر ہے یہ اے اور بی سکم فرسن بھی لائے کرتے ہیں XB اور اس کی AB 32 سنٹیمیٹر ہے show that angle AOB is equal to 1.855 radians character 3 decimal places یعنی angle AOB یہ ہمیں angle دکھانی ہے کہ 1.88 1.855 radians ہے اب اس کے لیے دیکھیں یہ 32 سنٹیمیٹر یہ 20 سنٹیمیٹر یہ بھی 20 سنٹیمیٹر یہ بھی 20 سنٹیمیٹر سے ہوگا تو اب اس کو کوسائن رول لگا سکتا ہوں دیکھیں کوسائن رول اگر لگا ہوں تو میں لگ سکتا ہوں cas OAB must be equal to کیسے ہوگا 20 کا اسکوائر اور plus 20 کا اسکوائر minus 32 کا اسکوائر upon 2 into 20 into 20 یہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مثال کتر پر یہ triangle ہو AB اور C یہ سامنے والے سائٹ A ہوتی ہے سامنے والے یہ C کہ C یہ B اگر مجھے A کا cas چاہیے تو cas A جو برابر ہوتا ہے ان دونوں کا اسکوائر B سکوائر plus C سکوائر اور minus سامنے والے کا اسکوائر upon 2B C یہی میں نے فامولا استعمال کیا ہے تو آپ دیکھیں اس طرح یہ فامولا میں نے استعمال کر کے کیا ہے تو یہ calculation کریں اور یہ دیکھیں کتنا آرہا ہے یہ calculation کریں آپ کا calculator ریڈین موڈ میں ہونا بہت ضروری ہے یہ cas OAB آئے گا cas OAB آپ کا آرہا ہے minus zero point two eight اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ cas AAB تو AAB OAB آئے گا ساری A میں نے غلط لکھتی ہے OAB نہیں ہے بلکہ AOB ہوگا AOB تو یہ AOB جو angle آئے گا cas inverse minus zero point two eight کریں گے یہ آپ کا calculator set ہونا چاہیے ریڈین موڈ میں تو یہ آتا ہے one point eight double five ریڈین یہ ہم پروو کر چکے کہ یہ angle one point eight five five ریڈین کی ہے یہ angle one point eight five five ریڈین کی ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے second part میں find the area of the sector AXBO sector کی area معلوم کریں A دیکھیں sector یہ کر رہا ہے AXBO یہ تو area of the sector جو ہوتا ہے میں ہی دیکھیں کر رہا ہوں کہ ڈائیگنام ہمارے سامنے ہو area of sector وہ ہمیشہ ہوتا ہے one upon two r square theta کے تو یہ جائے گا one upon two r square یہ ریڈین سے twenty کا square into theta ہم نکال چکے ہیں one point eight five five تو یہ calculation کریں one upon two twenty square into one point eight double five calculator سپٹ کریں تو یہ 371 سنٹی میٹر سکوار آتا ہے three significant figures میں تو یہ دیکھیں area of sector آگیا اس پورے کا area آگیا اچھا اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے آگے دیکھیں بھڑھتے جا رہے the section a x b c d where a b c is a rectangle with a d eighteen centimeters removed یہ پورا section جو ہے جہا پہ یہ کہہ رہا ہے یہ rectangle ہے اچھا اس کے بعد یہ کیا ہے find area of the new cross section shown shaded in the diagram جو shaded area اس کا area value کریں تو shaded سے ایک تو یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ sector area یا triangle دو بنیں گے یا جو ترپیزم بنتا ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہوگا ہم کیا کہتے ہیں پورا circle ہے circle نکال دیں گے اور یہ rectangle کا area یہ بھی نکال دیں گے تو جو segment کا area ہوگا segment کا area کیسے نکلے گا آپ کو پتا ہے کہ sector کا area minus triangle area تو پہلے تو مجھے segment area چاہیئے area of segment معلوم کروں گا area of segment area of segment area of segment minus area of triangle تو دیکھیں اب sector یہ ہے یہ جگہ area of segment نکال چکے سب سے پہلے area of sector کتنا ہے 371 دیکھیں 371 minus اب دیکھیں area of triangle triangle یہ 220 center دی جائے 20 اور یہ angle بیچ میں تو جس طریقے سے اگر آپ کا یہ a b c triangle ہوتا a b c یہ سامنے والے side a یہ سامنے والے c یہ b تو یہ ہوتا ہے one upon two b c into sign a تو یہ دونوں کا یہ دائے گا تو area of triangle دائے گا one upon two into twenty into twenty into sign of یہ جو دائے گا one point eight double five point eight double five تو یہ 371 area of segment نکل آئے گا یہ calculation calculator سے تو یہ one hundred seventy nine cm square اب shaded area بہت آسان ہے اب shaded area segment کا area نکل آیا تو shaded area جو نکلے گا shaded area area of circle area of circle minus area of segment اور minus area of rectangle میں ادھر آپ کو diagram پہ سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ پورا circle ہے اس circle میں سے rectangle کا area minus کر دیں اور segment کا area minus کر دیں segment area نکال چکے rectangle area تو یہ 32 ہے 18 ہے آرام سے نکل آئے گا تو ہمارا یہ question ہو جائے گا پھر بات ختم area of circle to go pi r square 20 square minus area of segment پہلی نکال چکے وہ 179 minus area of rectangle area of rectangle دیکھیں rectangle تتنا 32 into 18 تو یہ جائے 32 into 18 کلکلر سے کریں اور pi کی اس put کریں تو یہ ہمارا r hi exact nara five hundred one point six centimeter square جس کے میں تقریبا five hundred two centimeter square کرتا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں کہ بلکل basic formula استعمال کر کے اور ہم نے اس question کو حل کا لیا